دوبئی جیسے شہروں کو ایسے سجایا جاتا ہے جیسے دلہن نام محاد اسلامی ممالک کہلانے والے بھی اس نحوست میں مبتلا ہے شراب شباب موسیقی میوزک کانے یہ ساری نحوست اگر دنیا کی دوسری قومیں اس لانت میں مبتلا ہے تو ہمیں تاجب نہیں اس لیے کہ جن کے پاس قانون ہی نہ ہو جن کے پاس بستور ہی نہ ہو اگر وہ یہ ساری برائیہ کریں تو تاجب کی بات نہیں کیونکہ جن کے ہاتھ کٹے ہوں جن کی آنکھیں اندھی ہو جن کے کان بہرے ہوں اگر وہ یہ ساری دانتوں میں ڈوبے کوئی تاجب نہیں لیکن جس کے پاس رحمت اللی العالمین کا قانون موجود ہو جس کے پاس قرآن جیسی کتاب موجود ہو جس کے پاس احدیث مصطفیٰ جیسی اللہ اکبر عظیم نعمتیں موجود ہو وہ قوم بھی دوسروں کو دیکھتے ہوئے مشرقین کو دیکھتے ہوئے کافروں کو دیکھتے ہوئے عیسائی اور یہودیوں کو دیکھتے ہوئے وہ ساری دانت میں مبتلا ہو جائیں تو اللہ اکبر ان کا حال کیا ہوگا اے میری قوم کے جوانوں جوانی ایاشی کے لیے اللہ نے نہیں دی ہے یہ جوانی کے قیمتی لمحات صرف سولہ سترہ سال تک آپ کے پاس رہیں گے پندرہ سال سے جوانی کا آغاز ہوتا ہے اور پیتیس سال تک کے جوانی رہتی ہے اور اس کے بعد پھر انسان بڑھاپے کی طرف گھلتا چلا جاتا ہے میرا اللہ فرماتا ہے اللہ نے چار چار قسمیں اٹھائی اور جوانی کی اہمیت کو بتایا اللہ اکبر جناب ابراہیم کے شہر کی قسم اللہ اکبر و تین ابراہیم کے شہر کی قسم و زیتون عیسیٰ کے شہر کی قسم و تور سینین موسیٰ کے شہر کی قسم و حاضر پلد الامین محبوب کے شہر کی قسم چار چار بڑے پیغمبروں کی اللہ نے قسمیں یاد فرمائی ان کے شہروں کی قسمیں یاد فرمائی آپ کہیں گے تین سے مراد تو انجیر ہم نے سنا ہے زیتون سے مراد زیتون ہم نے سنا ہے تور سینین سے مراد ہم نے پاہ سنا ہے ہم کہتے ہیں آخر انجیر اتنی قیمتی کیسے ہو گئی کہ خدا اس کی قسمیں اٹھانے لگے دراصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے کلام کا انداز ہی جدا ہے میرا اللہ وہ کلام کرتا ہے کہ ہر دور میں لوگ حیرت زدہ ہیں دراصل ایسا ہوتا ہے کہ جب تاج محل کا نام آتا ہے تو لوگ تاج محل کہہ کر آگرہ مراد لیتے ہیں اس لیے کہ تاج محل سے آگرہ کی پہچان ہے اسی طرح سے شہر کے اعتبار سے شہر کبھی کبھی نام نہیں لیا جاتا لیکن جیسے ہی اس کی کوئی مشہور چیز کا نام لیا جاتا ہے اس شہر کا تصبر آ جاتا ہے جیسے لال قلعہ ہو یا جامعہ مسجد ہو آپ فوراں دلی کی طرف رجوع کریں گے تاج محل کی بات آئے آپ آگرہ کی طرف رجوع کریں گے بھل بھلائیہ کی بات آئے تو آپ اللہ اکبر لغنوں کا تصبر کریں گے یعنی شہر مشہور ہوتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں اور جب گمبدِ خزرہ کا نام لیا جائے تو فوراں مدینہ منورہ کا تصبر آتا ہے تو آشیہ سے شہر کھچانے جاتے ہیں جس زمین پر ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہاں کی انجیر مشہور ہے جس زمین پر جنابِ عیسیٰ کی ولادت ہوئی وہاں کا زیدون مشہور ہے جو زمین جنابِ موسیٰ کی تھی وہاں کا پہار مشہور ہے اب میرا اللہ اپنے نبیوں کے شہر کی قسم یاد کرتا ہے ابراہیم کے شہر کی قسم عیسیٰ کے شہر کی قسم موسیٰ کے شہر کی قسم وہاں ظل بلد الامین محبوب نے شہر کی قسم یہ چار قسمیں اللہ اکبر چار چار قسمیں اٹھائی گئی اللہ بغیر قسم کے بھی کہتا تو ایمان والوں کے لیے وہ حرف آخر ہے لیکن اللہ اکبر ایک قسم نہیں چار چار قسمیں اور اس کے بعد پھر جوانی کی اہمیت بتائی گئی لقد خلقنا الانسانا فی آسانی تقویم ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا مفسرین فرماتے ہیں یہ خوبصورتی جوانی پر دلالت کرتی ہے خوبصورت بنایا جوانی کو شباب دیا حسط دیا لیکن جب جوانی کی قدر نہ کی گئی جوانی میں عبادت نہ کی گئی جوانی میں مولا کو منایا نہ گیا جوانی میں خدا کے قانون پر عمل نہ کیا گیا تو میرا اللہ فرماتا ہے اللہ اکبر لقد خلقنا الانسانا فی آسانی تقویم سم ماردد نہ ہو اسفنا سافلین جب جوانی کی ناقدری کی گئی تو ہم نے بڑھاپے کی بیماریوں میں ڈھکیل دیا بڑھاپے کے گرے میں ڈھکیل دیا جو لوگ جوانی کو ایجاشو میں ڈبا دیتے ہیں ان کا بڑھاپا بڑا دردناک ہوتا ہے ان کا بڑھاپا بڑا کربناک ہوتا ہے ان کے اندر ان کو بڑھاپے میں قسم پرسی ذلت رسوائی بدترین ان کی زندگی ہوتی ہے ان کی زندگی موت سے بدتر ہوتی ہے کیونکہ ان کے بچے نے ان کو جوانی میں شراب پیتے دیکھا ہوگا سنا کے اڈوں پہ جاتا دیکھا ہوگا تاش کے پتے کھیلتے دیکھا ہوگا بچوں کو سسکیاں لیلے پہ مجبور کرتا دیکھا ہوگا ماں باپ کی نافرمانی کرتے دیکھا ہوگا جب جوان ہو کر وہ بچہ شراب پیتا ہے تو بوڑا باپ منہ کرنے کو سوچتا بھی ہوگا تم منہ نہیں کر پاتا اس لیے کہ یہ ڈر ہوتا ہے کہیں میرا بیٹا پلٹ کر یہ نہ کہہ دے اببہ جب تم جوان تھے تو کوئی تم نے کم پانی میں آگ نہ لگائی تھی تم نے کم جو ہے وہ گناہ نہ کیے تھے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں جوانی عیاشی کے لیے نہیں جوانی اللہ کی عبادت کے لیے ہے جوانی مولا کو منانے کے لیے ہے لیکن افسوس فلمیں دیکھ کر سیریل دیکھ کر گناہوں کے اڈوں پر جانے کا ایک ماحول بن رہا ہے انٹرنیٹ دیکھ کر کے گناہوں کی راہوں کو ہموار کیا جا رہا ہے